بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین یہ کے بعد دیگرے کئی خبریں مجھے ایسی ملتی ہیں جن میں تشدد کا پہلو ہوتا ہے جن میں معاشرے میں اصلاح کی گنجائش بھی باقی ہوتی ہے اور اب کیا کیا جائے کہ کچھ خبریں ایسی آجاتی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں میں اور وہ بہت ہی اداس کر دینے والی دل دہلا دینے والی خبریں ہوتی ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر طرح کی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ جو خبر ہے یہ اپنی نویت کی ایک الگی خبر ہے اس میں یہ ایک بھابی اور نند کے درمیان جھگڑے جو ہیں وہ کس حد تک پہنچ جاتے ہیں وہ اس خبر کے اندر آپ کو اس کی انتہا نظر آئے گی کس طرح سے ایک عورت نے اپنی نند سے بدلہ لیا اور اس قدر خوفناک طریقہ کار اپنایا کہ اگر کوئی سمپتیز اس کو مل بھی سکتی تھی اس کے نند کے رویہ کی وجہ سے تو اس کی گنجائش باقی نہیں رہی کیونکہ کوئی بھی کوئی بھی آپ کے ساتھ رویہ اس کا رہا ہو آپ کو یہ انتقام لینے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ملتی تھی یہ جو خاتون ہے جس کا نام ہے یہ گجوالہ کے نواہی علاقے کی رہنے والی ہے اور اس کا نام سمیرہ ہے سمیرہ نامی یہ جو خاتون ہے اس کی شادی ہوتی ہے ایک شخص کے ساتھ پسند کی شادی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ اپنے شوہر کے گھر آ کر رہنا شکر دیتی اس کے ساتھ اپنے سسرالیوں میں رہنا شکر دیتی ہے زندگی ایسی لڑکیوں کے لیے کافی مشکل ہوتی ہے جو گھروں سے بھاگ کر شادی کرتی ہیں ان کی ایکسپٹیبلیٹی اور خاص طور پر ایسے علاقوں میں جہاں اتنا محول ایڈوانس نہ ہو وہاں پر ان کے لیے گزارا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہی سب خود سمیرا نے اپنے اس گھر میں آ کر فیس کیا ساتھ سسر کے تانے دائیں بائے رہنے والے لوگوں کی باتیں جو آئے روز اس کو سنائی جاتی تھی کہ فلانے نے تو یہ کہا تم تو بھاگ کر آئی تمہارا تو کردار ایسا ہے تمہارا کردار غلط ہے یہ سب کچھ وہ سنتی تھی لیکن ایک کریکٹر اس کے گھر میں ایسا تھا جس نے اس کی زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا تھا اگر اس کی سائٹ کی سٹوری سنی جائے تو سن کر واقعی لگتا ہے کہ وہ واقعی بڑی تکلیف میں تھی وہ اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی بردار سے باہر ہوتا جا رہا تھا اور جب اسے نہیں نظر آ رہا تھا کہ میں کیسے اپنا یہ غصہ غم نکالوں اور میں کس طرح سے یہ سب کچھ میرے ساتھ کرنے والی لڑکی کے ساتھ بھی خاتون عورت کے ساتھ بھی میں ویسا ہی کروں تو پھر اس نے وہ کیا جو کوئی انسان نہیں کر سکتا کوئی درندہ بھی نہیں کرتا جو اس عورت نے اس کے ساتھ کیا کیونکہ یہ جو دوسرا کریکٹر ہے اس گھر کے اندر تھا وہ اس کی نند ہے اس کی نند اس کو اٹھتے بیٹھتے تانے مارتی تھی اس کی نند اس کی شکایتیں اس کے شہر سے کرتی تھی اس کی نند اس کو اہل محلہ کے سامنے کئی دفعہ شرمندہ کر دیتی تھی جس طرح کی باتیں اس نے بیان کی جب یہ خاتون پکڑی گئی ہے سمیرہ تو اس نے بتایا کہ اس کی نند نے اس کے زندگی عجیرن کر دی تھی اس کی نند جو ہے ان کے گھر آ کر رہنا شروع ہو گی تھی اس کے نند نے اس کے بھائی سے اس کے درمیان یعنی کہ اس کے شہر سے اس کی اتنی تلکیاں کرا دی تھی بات بات پر شکایت کرنا اس کے کریکٹر کے حوالے سے خاص طور پر غلط باتیں کرنا کہ اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہے کبھی اس کی ماں کے حوالے سے بات کرنا اس کو تانے دینا اور اسے مار پٹائی کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کا شہر جو ہے اب اس کو یہ کہنا شروع ہو گیا تاکہ تو تو بھاگ کر آئی ہے واپس اپنے گھر کو چلی جا اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہم مختلف لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں واقعات سنتے ہیں جن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں سے بھاگ کر آنے والی لڑکیاں میں اس کو باقاعدہ بولوں گی دوبارہ گھروں سے بھاگ کر آنے والی لڑکیاں جو اپنے ماں باپ کی عزتوں کو اپنے پیرو تلے رون دیتی ہیں اس کے بعد ان کی زندگیاں بڑی سخت ہو جاتی وہ سب کچھ سمیرہ کے ساتھ ہوا پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص اتنا پسرا ہوتا ہے پھر وہ کوئی ایسا غلط راستہ ڈھون لیتا ہے جو اس عورت نے ڈھونڈا اس پہ عمل کیا اور اس نے کہا کہ اب یہ جو خاتون ہے سمیرہ سمیرہ نے کہا کہ یہ جو میری نند ہے نا اس نے میری زندگی کو اتنا عجیرن بنایا مجھے دن رات رولایا میں خون کے آنسو روتی ہوں میں صبح اٹھتی ہوں تو میں رونا شروع کرتی ہوں میں رات سوتی ہوں تو میں روتی ہوں میں رات سوتی ہوں تو میری رات بستر پر کروٹ بدلتے گزر جاتی ہے دن بھر کے تانے تشنے میرے ذہن میں گھومتے رہتے ہیں یہ سو عورت کے بیان ہے جو اس نے بتایا ہے کہ میں سارا دن جو ہے جو میرے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ ساری رات میرے دماغ کے اندر گھومتا رہتا ہے اور میں ساری ساری رات سونی پاتی جب میں صبح اٹھتی ہوں تو دوبارہ اسی نن کی میں شکل دیکھتی ہوں جو لوگوں میں بیٹھ کے ہس رہی ہوتی ہے گھر والوں میں بیٹھ کے ہسی مزاق کر رہی ہوتی ہے اور میرے اوپر تانے تشنے کر رہی ہوتی ہے میری اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں لیکن ہمیشہ مجھے ہی برا کہا جاتا ہے گھر میں مجھے تانے سننے کو ملتے ہیں کہ میں ایک بھاگیوی عورت ہوں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں اور میرا کردار ہی برا ہے تو یہ سب کچھ سن سن کر میرے کان پک گئے تھے اور میں اس کے ساتھ جو کرنا چاہتی تھی میں نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ جب کچھ بھی کہتی تھی تو میرا شوہر جو اس کی باتوں میں آکھ کے مجھے مارتا تھا میری ساس مجھے تانے دیتی تھی مجھے اس کی باتیں چاروں نہ چار سننا پڑتی تھی یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تھا اور یہ بڑا ہی علمی ہے ہمارے معاشرے کا ہمارے معاشرے میں سب کچھ بہت ہوتا ہے ایک عورت جب دوسرے گھر شادی ہو کر جاتی ہے تو اسے ہر ایک کو خوش کرنا پڑتا ہے کوئی اس کی خوشی کے بارے میں نہیں سوچتا زیادہ ترکی میں بات کر رہی ہوں اور اس عورت کو یہ احساس دلائے جاتا ہے کہ یہ گھر تمہارا نہیں ہے جبکہ وہ عورت جب اپنے گھر سے اس گھر میں جاتی تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ گھر تمہارا ہے اب یہ گھر تمہارا نہیں ہے اور وہ عورت وہاں بیٹھ کر سوچتی ہے کہ میرا کون سا گھر ہے اس کے پاس جب زمین نہیں ہوتی جب سر پہ چھت اسے لگتا ہے کہ نہیں ہے تو پھر اس کے ذہن میں نیگٹیف خیالات آتے ہیں اور اس عورت نے اپنے نیگٹیف خیالات کو عملی جمع پہنانے کے لیے اور فائنلی اپنی نن سے بدلہ لینے کے لیے بڑا ہی دردناک اور تکلیف تھے اور غیر انسانی طریقہ اختیار کیا اور اس نے کیا کیا اس نے یہ کیا کہ ایک ساتھی جو اس کے ساتھ اس کام میں ملوث تھا عرشد عرشد کو اس نے اپنے ساتھ ملایا جس کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی رشداری ہے ابھی باتیں آگے کھولیں گی تو پتہ لگے گا کہ عرشد ایکچلی ہے کون اس عرشد کے ساتھ مل کر اس نے اپنی نند کا بیٹا جو ہے اس کو اگوا کیا اس کے بعد اس کو کھیتوں میں لے جا کے اس کو قتل کر دیا اس بچے کو تیز دھار آلے کے ساتھ قتل کیا گیا اور اس کی لاش جو ہے یہ لاش جو ہے گجرہ والا کے نواہی علاقے کوٹلی رستم ہے اور اس کے کھیتوں سے اس بچے کی لاش ملتی ہے اس بچے کی لاش ملنے کے بعد جب اس کے اوپر پولیس اپنا کام شروع کرتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ اس لڑکے کو جس تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا اس کے اوپر سے جو نشانات ملے وہ عرشد نامی شخص کی انگلیوں کے تھے جب پولیس عرشد تک پہنچتی ہے تو وہاں سے یہ پولیس ملزم سمہرہ تک پہنچتی ہے جو ملزمہ سمہرہ تک پہنچتی ہے تو پھر جو پولیس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات کو اگلوانے کا تو اس سے اگلوائے جاتا ہے اور پھر یہ بتاتی ہے کہ میں چاہتی تھی کہ اس کو تکلیف ہو یہ تڑپے یہ روئے جس طرح میں تڑپتی ہو روتی ہو مجھے کوئی طریقہ اور نظر نہ آیا مجھے نہیں سمجھاتی تھی کہ میں اس کو کس طرح سے تکلیف پہنچا ہوں کیونکہ سب اس کی سائٹ پر تھے اور گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کو میری وجہ سے ڈانتا یا اس کو میری وجہ سے ٹوکتا یا اس کو کچھ کہتا تو پھر میں نے فائنلی اس کو تکلیف دینے کے لیے میں نے اس کے بیٹے کو ہی مار ڈالا کہ یہ ساری زندگی روتی اور تڑپتی رہے اس قدر غیر انسانی سلوک جو اس عورت نے کیا اور اس کے بعد جو اگر کوئی سمپتی اس عورت کے ساتھ ہو بھی سکتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے یہ اس عورت کا وہ کارنامہ ہے کہ میں کہتی ہوں کہ انسان ظلم کو سہلے لیکن کسی اور پر اتنا بڑا ظلم نہ کرے اور جب آپ کسی پر اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس قدر برے ہیں کہ آپ کو خدا اس مشکل وقت سے پھر گزارتا بھی ہے اور اب وہ عورت جو ہے وہ پکڑی گئی وہ شخص پکڑا گیا اب اس کی باقی کی زندگی کیا ہے اب تو اس کو سزا ملنی ملنی ہے اس دنیا میں بھی اس جہان میں بھی لیکن ایک بات کا خیال کیجئے کبھی کسی کو اتنا تنگ نہ کیجئے جو اس حد تک چلا جائے آپ بھی ظلم کی انتہا نہ کیجئے وہ نن بھی ساری زندگی بیٹھ کے اپنے بیٹے کو روئی گی اور اس نے کسی کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ اس نے اس کو اس حد تک اس نوبت تک پہنچا دیا کہ وہ اتنی زلط اور اتنی پستی میں گر گیا اور اس نے اس قدر برا انتقام لیا اپنی نن سے کہ جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا لیکن ایسا ہوتا ہے ایسے ظالم لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں مجھے ایک واقعہ اور یاد آ گیا مختصر سے آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کیونکہ یہ کسی طرح جڑا والا کا ایک شخص تھا اور اس شخص نے کہیں وہ منگنی کرنا چاہتا تھا وہاں پہ اس نے اپنے آپ کو بتایا کہ میں نوکری بھی کرتا ہوں سب کچھ ہے لیکن ایک اور شخص نے جب اس کا بھانڈا اس کے سسرالیوں کے سامنے پھوڑ دیا اور اس کی منگنی ٹوٹ گئی تو پھر اس نے اس شخص سے بدلہ لینے کے لیے اسی کے بیٹے کو پہلے اغوا کیا اس کے بعد اس کو قتل کیا اور اس کی لاش کو نہر میں پھینک دیا بعد میں وہ پکڑا گیا لیکن یہ اس نے صرف اس لے کیا کیونکہ اس شخص نے اس کی زندگی میں کچھ خرابی کی زندگی میں تھوڑی سی ایک جو مشکل جبکہ تو کوئی اتنی بڑی مشکل تھی نہیں چلے منگنی نہیں ہوئی آپ تو جھوٹ بول کر وہاں منگنی شادی کرنا چاہتے تھے لیکن اس نے انتقام لینے کا طریقہ کیا کیا کہ اس شخص کے بیٹے کو مار کے پھینک دیا یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے اپنے اردیر نظر رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں مجھے بحرین سبتین کو اجازہ دیجئے گا اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھے گا اللہ حافظ